لوگ صبح اور راجی صبح میں بل پاس ہونے اور قانون بننے کے بعد فروز آباد کے تھانہ لائن پارشتر میں تین طلاف کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے دراصل فروز آباد میں ایک پیڑیت محلہ نے اپنے پتی کے خلاف تین طلاف کا مقدمہ درج کروایا کروانا چاہا لیکن پیڑیتا کا کہنا ہے کہ ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے معاملے کی جانکاری دیت ہوئے پیڑیتا نے بتایا کہ اس کے شادی کو پچیس سال ہو گئے ہیں اور اس کے دس بچی ہیں لیکن کچھ سالوں سے اس کا پتی اس کے ساتھ مارپیٹ کر رہا ہے لیکن پولیس نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا ہے اسی لئے جو نیا بل پاس ہوا ہے نیا کھڑو منہ ہے اس کے عدد پر کیس ریسٹر کیا گیا ہے اور اس میں انیویسٹریکشن کی جا رہا ہے کن دہرہ میں کیس ریسٹر کیا گیا ہے سر؟ جو نیا دینہ میں اس کی دہرہ میں کیس ریسٹر کیا گیا ہے اور اس میں انیویسٹریکشن کی جا رہا ہے جتندر یادب ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ باچیت کی وجود گئے ہمارے سمواداتا جتندر محلہ کا عروف ہے کہ پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے اور پتی نے طلاق دے دیا ہے پولیس کا کیا کچھ کہنا اس پر جیسے کہ محلہ نے تحریف دیا مقدمہ لگوانی بھی نہیں اور پتی جو ہے آئے دن انہیں پریشان کرتا تھا بھٹی بھٹی گالیاں دیتا تھا جیسے کہ پریشان ہوکے کل انہوں نے لائن پار میں جا کے تحریف دیا جس کو لے کے ایسپی شیٹی صاحب کا کہنا ہے کہ تحریر کے آدار پر کاروائی کی جائے گی ہتندر کیا واقعی میں پتی نے طلاق دیا ہے یا محلہ پچھلے جس طرح سے اس کا کہنا ہے کہ پتی مار پیٹ کرتا تھا اب اس کو موقع ملا ہے پتی کے خلاف کچھ کرنے کا اس لئے اس نے ایسا ریپورٹ لگ بھانے کی کوشش کی ہے یہ ابھی طلاق نہیں دیا گیا ہے اس میں وہ بار بار طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے اور محلہ کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے گھریلو ہنسا کا یہ ماملہ ہے بہت شکریہ تمام بات سے اس کے لئے تمام جانکاری کیا بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی